یہ ندیم اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر پورا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے کیا چیز؟ خواب کی تعبیر کو پورا ہو جانے میں کوئی عمل اس کو روک سکتا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ بھی پہنچے میں لگتے ہیں بلکل تعبیر پورا ہونے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ آپ جو کوئی ایسا عمل کریں جو اس کے منافع ہو تو بلکل وہ تعبیر ظاہر نہیں ہوگی تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ حبیب یا لبیب یعنی آپ کا مخلص دوست اس کو بتاؤ خواب یا جو ہے لبیب اقلمند یعنی عالم فاضل جو اس کا ماہر ہے اس کو بتاؤ کسی اور کو نہ بتاؤ کسی اور کو بتائیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ خواب کو خراب کر دے گا تو اس لئے ایسے کہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ خواب کی ایک تعبیر ہو لیکن آپ کو ایسا عمل کر بیٹھیں کہ جائر ہے کہ اللہ کیا ہم نے پتا ہے کہ اللہ کیا تقدیر معلق و تقدیر مبرم دو تقدیریں چلتی ہیں جو معلق ہوتی ہے آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے وہ معلق ہوتی ہے آپ کے بہت سے امور پر بیس کرتی ہے تو اللہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر یہ کرے گا تو یہ فیصلہ ہوگا یہ کرے گا تو یہ اب پتہ نہیں آپ کس ڈیریکشن میں جاتے ہیں اس اعتبار سے تعبیر کا ظہور یاد میں ظہور ہوتا ہے اور جو اٹل ہے مبرم ہے تو وہ تو ہوتی ہے جیسے کب مرے گا کب جیے گا تو یہ تو اٹل ہے یہ تو ہوتی ہوتی ہے اس میں یہاں کوئی دخل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تقدیر معلق پر اثر انداز ہو آپ کو وہ عمل جو آپ کی تعبیر کو ظاہر ہونے سے روک دیں بہت شکریہ